نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم ربش روحل صدری و یسر امیل لسان یفقہ قولی و جعلی وزیر من آہمین یارب امین السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتو ناظرین اصحاب کا امنی مطالعہ شروع کیا ہے اور اصحاب قحاف کا جاری ہے تو پابلے میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے التجا کر چکے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارے لئے آسانی کا معاملہ فرما اب اس کے بعد وہ سورہ قحاف آیت نمبر سولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِي عَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور کہنے لگے اور جب تم نے ان سے اور جن کو یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے سوا پوجھتے ہیں کہ نعرہ کا شیخ تیار کر لی ہے فَأَوُوا إِلَى الْقَحْفِيَنْ شُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ تو غار میں پناہ لو تمہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَ اور تمہارے کام میں تمہارے لئے سہولت محییہ فرما دے گا ابھی قوم سے کوئی ٹکڑ لینے کا تو امکان نہیں ہے تو ذرا سا ڈیفنسیم موڈ ہے اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر و کوشش ہو رہی ہے اب غار میں ہیں غار میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح حفاظت فرما رہا ہے غور فرمائیے گا وَتَرَشَّمْ سَئِذَا تَلَعَتْ تَزَاورُ عَنْكَهَ فِي مِذَادَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُمْ ذَاتَ الشِّمَادِ وَهُمْ فِي فَجْوَةِ مِّنْ اور تم دیکھو گے جب دھوپ نکلتی ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف سے بچ کر نکل جاتی ہے اور جب وہ ڈھلتی ہے یعنی سورج کا ڈھلنا اور جب وہ ڈھلتا ہے سورج تو اس سے دھوپ بھائیں طرف کا ترہ کر نکل جاتی ہے اور وہ غار کی کھولی جگہ میں ہیں کحف بڑے غار کو کہتے ہیں کھلا غار ہے اللہ اکبر مگر سورج کی روشنی کو اور دھوپ کو اجازت نہیں کہ ان کو ڈسٹرپ کرے ہم تو نہیں سمجھ پارے کیونکہ اللہ کے نشانی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے ذالک من آیات اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی حفاظت فرما رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے پس وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کے لئے کوئی مددگار اور سیدھی راہ دکھانے والا تم نہیں پاؤگے ان واقعات میں نشانیاں ہیں مزید اللہ تعالیٰ کی نشانی وَتَحْسَبْهُمْ اَيْقَوْضَ وَهُمْ رُقُودِ اتم انہیں بیدار سمجھو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں کوئی جھاں کر دیکھیں تو لگے کہ جا کریں حالانکہ اللہ نے ان کو سولایا ہوا ہے صدیوں کا معاملہ ہے وَنُقَلِّبُمْ دَاتَ الْيَمِينِ وَدَاتَ الشِّمَالِ اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹ بدلواتے ہیں سبحان اللہ اللہ اپنی طرح نصورت فرما رہا ہے ہم کروٹے بدلواریں تاکہ وہ بیٹسول وغیرہ کا معاملہ نہ ہو جائیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُمْ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِیرِ اور ان کا کتہ دونوں ہاتھ انہیں پنجے پھیلائے ہوئے ہیں غار کی دہلیس پر لَوِتْ طَلَعَتَ عَلِهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارٌ وَلَمُلِئِتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور ہم نے اسی طرح انہیں بیدار کیا تاکہ وہ واپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں اب ان کو بھی پتا نہیں کتنا عرصہ گدر چکا اور صدیوں کا معاملہ گدر چکا بیدار ہو گئے قَوْلَقَوْ اِنُ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثُمْ انہیں سے کہنے والے نے کہا کہ تم کی ہاں کتنی دیر رہے قَوْلُ لَبِثْنَا يَوْمًا عُبَعْدَ يَوْمْ انہیں کہا ہم رہے ہوں گے ایک دن یہ ایک دن کا کچھ حصہ یعنی اگر صبح کے پہلے پہر میں داخل ہوئے ہوں تو شام کے آخری پہر تک اتنا ہی میکسیمم آدمی نین کر سکتا ہے کنزگیٹیو اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو ایک دن یہ اس کا کچھ حصہ قَوْلُ رَبُّكُمْ اَعْلَمْ وِمَا لَبِثُمْ اور انہیں کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنی مدت رہے ہو خاص معاملہ ہو گیا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بس اپنے میں سے کسی کو اپنا یہ روپیہ سکہ دے کر بھیجو شہر کی طرف فَلْيَنْدُرْ أَيُّهَا أَذْكَا طَعَامًا پھر وہ دیکھے کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے سبحان اللہ اب بھوک لگی ہے نا ان کو کیا پتا صدیان گدر چکی ہے چلو بھئی سکہ لے کے جاؤ شہر کی طرف جاؤ کھانا پینہ لے کر آؤ کیسا کھانا پینہ ہر طرح کا نہیں ازکا سب سے زیادہ جو پاکیزہ کھانا ہو ہمارا کھانا پاک ہو حلال ہو پاکیزہ ہو بہت اہم بات ہے یہ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِّنْهُ تو وہ اس میں سے تمہارے لے لے آئے وَلْيَتَلَقَفْ وَالنَّرْمِيْ كَرِي وَلَا يُشْعِرَنْ نَبِكُمْ آَحَدًا اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے بیٹھے خیال لکھنا بھائی کھانے کی چیز دے کر آؤ خاموشی اختیار کرو اِنَّمْ اِنْ يَذْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيدُوْكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَمْ تُفْلِحُ اِذًا عَبَدًا بے شکر وہ تمہاری خبر پا لیں گے تو تمہیں سنگسار کریں گے پتھر مار کر حلا کرنا یا تمہیں لوٹا لیں گے اپنی ملت میں اور اس صور میں تم حد کس کبھی فلا نہیں پاؤ گے فکر کس بات کی ہے اپنے ایمان کی فکر ہے دیکھو اگر اس قوم کے لوگوں نے ہمیں جا لیا تو ہم تو شرک کے طرح یہ مجبور کر دیں گے ہم ناکام ہو جائیں گے اصل فکر کس بات کی ہے آخرت کی کامیابی کی اب ہوا کیا وہ صاحب تو بزار میں گئے بزار والوں نے ان کا حلیہ دیکھا سکہ دیکھا بھائی کون کہاں سے آثار قدیمہ ہی کہاں سے چلے آئے یہ صدی و پرانا واملہ اوہوہو پھر لوگوں کو یاد آیا وہ کچھ لوگ تھے جو غار میں چلے گئے تھے ان کے واقعات کا ہی لکھے گئے تھے اور پھر ان کی قدر و منزلت کا لوگوں کو اندازہ ہوا اب جو دور ہیں مفسرین نے لکھا نیک بادشاہ تھا چنانچہ ان کا اکرام ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کیا سمجھایا وَكَذَارِكَ أَعْثَرْنَا عَلْهِمْ لِيَعْلَمُ أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْمَ فِيهَا اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر خبردار کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں ایسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی عطا فرماتا ہے یہ سب بے دار ہو گئے اور سب بھار آ گئے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا اس کے بعد ایک رائے کے غار کی طرف چلے گئے اور ان کی پھر موت کا معاملہ نیچرلی واقع ہو گیا اب لوگوں کے درمیانے اختلاف ہو گیا کہ ان کے جانے کے بعد کیا کیا جائیں اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنْهُمْ اَمْرَهُمْ یاد کرو جب ان کے معاملے میں لوگ آپس میں جھگرنے لگے فَقَالُ بُنُو عَلِهِمْ بُنِيَانَ تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک امارت بناو رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے اصل ان کی قدر منصد تو اللہ کے علمے ہیں ہاں کو امارت بناو ایک مراد ہے یادگار کے لیے قَالَ الَّذِينَ غَلَبُ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلِهِمْ مَسْجِدًا جو لوگ اپنے کام پر غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک مسجد مراد یادگار کے طور پر مسجد بنائیں گے اس کو دیکھ کر ان کی یاد تازہ ہوتی رہے گی باقی اس میں مواحث اور بھی تفصیلی ہیں وہ تفاصیل میں آپ پڑھئے گا اب ایک تعداد کے بارے میں بحث آ رہی ہے سَيَقُولُنَ ثَلَاثَتُ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ اب کچھ لوگ کہیں گے وہ لوگ تین ہیں چوتہ ان کا کتہ ہے وَيَقُولُنَ خَمْسَتُن سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ اور کچھ کہیں گے وہ پانچ ہیں اور ان کا چھٹا کتہ ہے رجمًا بِالغَيْبِ بلن دیکھے بس باتیں کرتے ہیں قیاس آرائیاں کرتے ہیں وَيَقُولُنَ السَّبَعَتُمْ وَثَا مِنْهُمْ قَلْبُهُمْ اور کچھ کہیں گے وہ ساتھ لوگ ہیں اور آٹھوں ان کا کتہ اب یہ تعداد کی بحث پر اللہ تعالیٰ کا تفسر ہے قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيمٌ آپ فرما دیجئے میرے رقوب جانتا ہے ان کی تعداد ان کو تھوڑوں کے سوا کچھ بھی لوگ نہیں جانتے اور اس حوالے سے آگے مزید ذکر ہے فَلَا تُمْعَرِفِهِمْ إِلَّا مِنْ رَوْءًا غَاہِرًا پس سرسری گفتگو کے سوا ان کے بارے میں بحث نہ کیجئے وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ آَحَدًا اور ان کے بارے میں کسی سے پوچھئے بھی مت یعنی ان بحثوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے جو لایانی ہوں چنانچہ قرآن کریم نے نہ تعداد کا معین ذکر کیا نہ قرآن کریم سن بتایا نہ صدی بتایا نہ ایریا بتایا وہ تاریخی تفاصل مفصلین نے لکھی وہ تاریخ دانوں کو ذرا شوق بھی ہوتا ہے لیکن اہم بات کیا ہے صبر استقامت اور جرت اور بہدری اور اللہ پتوکل اللہ سے دعا یہ مضامین جو ہمیں سمجھنے چاہیے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنْ اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا اور ہر کسی کام کے بارے میں مت کہیے گا کہ میں کل کرنے والا ہوں اِلَّا اَن يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے یعنی انشاءاللہ کہلیا جائے وَذُكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ اَرَيْ مُخَاتَبُ اگر تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرلو وَقُلْ عَسَاءَ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِي أَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا اور کہو کہ امید ہے کہ میرے رب مجھے ہدایت دے گا اس سے زیادہ قریب کی بھلائی کی بات کی اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا یہود نے یا مشیقین کے ذریعے کہلوایا تو حضور نے فرمایا کہ کل میں بتا دوں گا بہرحال اللہ تعالی نے وحی عطا فرمائی اور ایک عدب ہمیں سکھایا حضور علیہ السلام کے ذریعے کل کچھ کام یا آئندہ کچھ کام کرنے کے عرات ہو تو کیا کہنا چاہیے انشاءاللہ ایک کلمہ تھا الحمدللہ دوسرا کلمہ آگے انشاءاللہ یہ مادہ پرسی کرد ہے کل میں یہ کرلوں گا بھائی میں کل زندہ بھی رہوں گا کی نہیں تو اللہ تعالی کی طرح معاملات کو منصوب کیا جائے وہ بہتر اہنمائی ہمیں عطا فرمائے گا اور وہ اصغار میں رہے تین سو سال اور ان کے اوپر مزید نو برس یہ بھی بڑا دلچسپ ہے ایک راہ ہے کہ قمری اعتبار سے تین سو نو شمسی اعتبار سے تین سو سال کیونکہ قمری سال دس دن چھوٹا ہوتا ہے شمسی سال کے مقابلے میں باقی آپ کیلکلیشن کر کے دیکھ لیجئے گا لیکن زیادہ کیلکلیشن میں نہ پڑھئے گا قُلِ اللَّهُ آعَعَ لَمُ بِمَا لَبِثُ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اللہ تعالی خوب جانتا وہ کتنی مدد ٹھہرے رہے اصل بات اللہ کے علمیں لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لئے آسمان و زمین کی غیب کی باتیں ہیں عَبَصِرْ بِهِ وَاسْمِعِ وہ اللہ کیا خوب دیکھتا ہے اور وہ کیا خوب سنتا ہے مَا لَهُ مِن دُونِهِ مِ وَلِيِّمْ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ آَحَدًا ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا یہ صحابِ قحف کا واقعہ مکمل ہوا اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کچھ رہنمائی اور دراصل ان کے ذریعے ہمارے لئے رہنمائی وَتْلُمَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ اور اے نبی علیہ السلام جو آپ پر آپ کے رب کے طرف سے کتاب میں سے وحی کیا گیا اس کی تلاوت کیجئے مشکلات کے دور میں قرآن پاک کی تلاوت ایمان بڑھتا ہے پچھلے لوگوں کے واقعات پڑھ کر ایمان بڑھتا ہے تسلی ملتی ہے موٹیویشن ملتی ہے اسپیریشن ملتی ہے لا مبدلہ لکلماتی اللہ تعالی کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں مشکین کہتے بدل کے لئے آئیے خطعا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں وَلَمْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور آپ ہرگز اللہ تعالی کے سوا کوئی پناہ نہیں پائیں گے وَسْبِر مراد یہ کہ اصل تو پناہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور یہ حضور کو تعریم ہو رہی ہے اور سنایا دوسروں کو جا رہا ہے مشکین کو بھی بتا دیا گیا ان کا حامی و ناصر کون ہے اللہ سبحان و تعالی اور ہم امتیوں کو بھی بتایا جارہا ہے توقع کس پر رکھو اللہ تعالی کی ذات پر حضور کے ذریعے ایک اور اہم رہنمائی علیہ السلام وَسْبِرْ نَسَّكَ مَعَ الَّذِينِ يَدْعُونَ رَبَّهُمِ الْغَدَاتِ وَلْعَشِيِّ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھئے جو اپنے رب کو پوکارتے صبح و شام یریدورا وجہو اس کی رضا چاہتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور آپ کی نگاہیں بھی اے نبی علیہ السلام ان کے جانب سے نہ ہٹیں وہ پیارے صحابے کرام جو مالی اعتوار سے کمزور تھے مشیقین کے سردار ان کا مذاق اڑاتے مال و دولت کی حیثیت نہیں ایمان کی حیثیت ہے یہ تو اللہ کے پیارے بندے صبح و شام اللہ کو پکارتے اس کی رضا چاہتے اے نبی آپ کی توجہ ان کے طرف رہے یہ اشارت فرما کر پیارے صحابے کرام رضی اللہ عنہ و اجمعین کی دل جوئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تُرِدُ زینتَ الحیاتِ دنیا کہیں لوگ گمان نہ کریں کہ آپ دنیا کی زندگی کے طلبگار ہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے تن پیارے صحابہ کو سینے سے لگایا لیکن لوگوں کو بتا دیا گیا حضور ان کو توجہ دیں گے جو صاحبِ ایمان ہیں ورنہ خدا نا اماظ اللہ ہم اپنے اعتبار سے سوچیں ایمان والوں کو چھوڑ کر مالدار کافروں کو یا مالدار سرکشوں کو توجہ دی جائیں تو لوگ کہیں گے بھئی یہ بھی دنیا کے طلبگار ہیں تب ہی تو ان مالداروں کو ترجیح دے رہے یہ ہمیں سمجھایا گیا اصل میں وَلَا تُتِعْمَنَا غُفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَا هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا اور اس کی بات کو نہ مانئے گا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے وَقُلِ الْحَقُ مِرُبِّكُمْ اور آپ فرما دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ پس جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے اللہ تعالیٰ کی شانِ بے نیازی تمہارے اختیارے جو چاہے سو کرو آگے نتائج کا بیان اِنَّا عَتَدَنَا لِلْظَالِمِينَ النَّارَنْ اَحَاتَ بِهِمْ سُرَادِقُوْهَا بے شک ہم نے تیار کی یہ ظالموں کے لیے آگ اس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی وَإِنْ اَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا اِنْكَ الْمُحْلِيَشْوِ الْوُجُومِ اور اگر وہ فریاد کریں گے تو پگلے ہوئے تامبے کی مانن کھولتے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی اور وہ ان کے موں کو بھونڈ ڈالے گا استغفراللہ اللہم اجیرنا من امنار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عداف سے بچا بِعِسَ الشراب بُرَا ہے ان کا مشروب وَسَعَتْ مُرْتَفَقَ اَبْ بُرِی ہے ان کی آرامگا یعنی جہنم یہ ان کے لیے تنزن کہا جا رہا ہے کچھ آرام بھی ہے تو بس ان کافروں کے لیے جہنم کی آگ میں اللہ ہم سب کی افادت فرمائے جہنم کے عداف سے اللہ کی جنت کا بیان آ رہا ہے دیکھی ہے آہ اللہ اکبر کبیرہ مانتے ہیں مانتے ہیں اسی کے لیے تو محنت کر رہے ہیں اللہ کو پانے کے لیے اس کی رضا کے مقام جنت کو تو کیا مادہ پرست ہو سکتے ہیں مادہ پرست آدمی کہتے ہیں دنیا یہ سب کچھ ہے ہم کہتے ہیں دنیا کچھ نہیں اصل آخرت ہے سنیے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے ہم یقینا ان کا اجزائے نہیں کریں گے جس نے عمل کیا نیک یہ وہ لوگ جن کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں اس میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے سبحان اللہ مردوں کے لیے دنیا میں پیور گول سونا حرام ہے کل اللہ جنت میں سونے کے کنگن اطاف فرمائے گا سورہ دہار 29 پڑھیں گے چاندی کے کنگن اطاف فرمائے گا پتہ ہے کیوں پچھلے ادوار میں بادشاہ کنگن پہنتے تھے اللہ ہر جنت ہی کو بادشاہ بنا دے گا سبحان اللہ سونے کی بھی کنگن دے گا دنیا کا سونہ نہیں آخرت کا نہ 22 نہ 24 کریٹ کا مسئلہ جنت کا کنگن ہوگا سونے کا بلکہ کنگن ہوں گے ویال بسونہ ثیاباں اور وہ کپڑے پہنیں گے خدرہ من سندوسیوں ویستبرقین سبس باریک ریشم کے اور دبیس ریشم کے انر گارمنٹ ذرا وہ گھاڑا ہوگا آوٹر گارمنٹ تھوڑا سا وہ ہلکا ہوگا اور پیور سلک ریشم پیور سلک مردوں کے لئے دنیا میں حرام اللہ جنت میں عطا فرمائے گا سبحان اللہ تھوڑے عرصے کے لئے چھوڑ دو بھائی آج اللہ کی رضا کے خاطر چھوڑو ہمیشہ کی جنت میں چڑک جاتی ہیں گدے دب جاتے ہیں وہ جنت کے تخت شہانہ تخت سبحان اللہ نعم الثواد کیا امدہ بدلہ ہے وحسنت مرتفقہ اور خوب و آرامگاہ ہے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْس اے اللہ ہم تو جس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں پانچ ورکو ہے دوسرا واقعہ ہے ایک وہ شخص سے جو مادہ پرست ہے اسباب پرست ہے خالق کو مانتا ہے مگر اسباب کو سب کو سمجھتا ہے اور ایک اس کا دوست ہے جو صاحبِ ایمان اللہ کا نیک بندہ اللہ کا ولی ہے ان کے ایک مقالمے کا ذکر آئے گا اللہ سبحان و تعالی اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیر عطا فرمائے مادہ پرستی کا رد اس واقعے میں بھی ہے اور اے نبی علیہ السلام ان کے لئے دو افراد کا قصہ بیان کیجئے ہم نے ان میں سے ایک کے لئے دو باغ بنائے انگوروں کے اللہ کہتا ہے ہم نے بنائے بندہ کہتا ہے میرا کمال استغفراللہ نا اللہ کا فضل جنتین من عناب ہم نے دو باغ بنائے اس کے لئے انگوروں کے وحففناہما بنخل اور ہم نے انہیں کھجوروں کے درختوں کی باہر سے گھیر لیا و جعلنا بینہما زرعا اور ہم نے ان کے درمیان کھیٹی رکھی دونوں باغ اپنا پھل لاتے اور اس پیداوار میں کچھ کمی نہ کرتے و فجرنا خلالہما نہرا اور ہم نے ان دولوں کے درمیان ایک نہت جاری کر دی و کانا لہو ثمر اور اس کے لئے بہت پھل تھا فقال لی صاحبہ تو یہ شخص مالدار اپنے ساتھی سے کہتا ہے وہو یوحاور ہو جبکہ اس سے وہ گفتگو کر رہا تھا انا اکثر منکا مالا واعز نفرا میں تُس سے زیادہ تر ہوں اور آدمی میں تُس سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے اور آدمی یعنی جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ عزت والوں مال بھی میرے پاس زیادہ نفری بھی میرے پاس زیادہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا ہمارے بھی ٹون ہے نا دھوپے وال سفیت نہیں کیے بیٹا زندگی لگا دی اس کے اندر وقت ٹائم پاس نہیں کیا ہم نے یہ ٹون ہمارے بھی ہے اللہ فرمایاتے ہیں میں نے دیا میں نے دیا میں نے دیا اپنی اوقات کو بھول گیا کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا میں نے سارے مینس لے لیے سارے میجرس لے لیے سارے اقدامات کر لیے میں نہیں سمجھتا کبھی برباد ہوگا اقل کا خناس اور میں گمان نہیں کرتا قیامت کبھی برپا ہوگی اور اگر چلو میں اپنے رب کی طرح لوٹا بھی دیا گیا تو میں اس سے ضرور بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا ایک اور خناس کیا ہے اگر ہم برے ہوتے تو اللہ دنیا میں تھوڑے ہی دیتا باغ نہ دیتا مال نہ دیتا ہم اچھے تو ہمیں دیا پھر تو اللہ نے فیرون کو بھی دیا قارون کو بھی دیا شہداد کو بھی دیا نمرود کو بھی دیا ہمان کو بھی دیا یہ کیا اچھے تھے اللہ کے نگاہوں میں مگر خناس کیا ہوتا ہے دماغ کا اگر ہم برے ہوتے تو ہمیں تھوڑے ہی کو ملتا یہ دنیا پرس کردار اس کے مقابلے میں اس کا ساتھی جو نیک آدمی وہ کیا کہتا ہے اس کے ساتھی نے اس سے کہا وہ یحاور ہو جبکہ وہ اس سے بات کر رہا تھا کیا دوسر اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے اور پھر اس نے تجھے پورا مرد انسان بنا کر کھڑا کر دیا اوقات کو تو بھول گیا لیکن نہو اللہ ربی ولہ اشریق بی ربی احدا لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا شرک نفی ہو رہی یہاں کسی بدھ کی بات نہیں آئی ہے اسباب پرستی کی بات آئی ہے مٹیولزم کے شرک کی بات آئی ہے آگے ذکر مزید آئے گا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ولولا اذ دخلت جنتکا قلت ماشا اللہ لا قوت الا باللہ اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تُو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تُو کہتا ماشا اللہ جو اللہ نے چاہا لا قوت الا باللہ کوئی قوت نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں لا قوت الا باللہ احادیث میں ولا حول ولا قوت الا باللہ وہ اذکار کی نوعیت کی بات ہے یہاں کیا ہے ماشا اللہ جو اللہ نے چاہا لا قوت الا باللہ کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی عطا کردہ میرا کمال نہیں بھئی تو کہتا اللہ کا فضل اللہ کی عطا اللہ کا انعام جیسے مومن کہا کہتا ہے الحمدللہ یہ تین کلمات بڑے پیارے الحمدللہ ان شاء اللہ اور اب ماشا اللہ لا قوت الا باللہ ان کلمات میں مادہ پرسی کرد ہے ہم معاملات کو کس کی طرح منصوب کرتے ہیں اللہ کی طرف اگر تو مجھے اپنے سے کم تر دیکھتا ہے مال میں اور اولاد میں تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور اس تیرے باغ پر آفت بھیج دے آسمان سے پھر وہ تیرا باغ مٹی کا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کیا مشکل اللہ تعالیٰ کے لئے یہ پیسہ ہاتھ کا مہل ہے آج میرے پاس کل تمہارے پاس آج تمہارے پاس کل میرے پاس یا اس کا پانی خوشک ہو جائے اور تم ہرگز اس کو تلاش بھی نہ کر سکو اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے نا اس نیک بندے کا دل دکھایا حدیث بخاری شریف میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث خصی جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی اختیار کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے اللہ کے نیک بندوں کی اللہ لاج رکھتا ہے کوئی ان پر ظلم و ستم کرتا ہے ٹانٹنگ کرتا ہے کومنٹس پاس کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کیا ہوا اس مالدار شخص کے ساتھ اس کے پھل عداب میں گھیر دیئے گئے اور جو اس نے اس میں خرش کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا مرات افسوس کرتا وہ رہ گیا اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گدا ہوا تھا جو بیلے چڑھائیں تھیں انگوروں کی ساری گر گئیں ویاقول اور وہ کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا بدھ کو سجدے کی بات نہیں آئی میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا یہ جو اپنی عقل اپنی تجربے کو اپنی کالیفیکیشن کو اپنے آپ کو کو سمجھنے کا فتنہ ہے نا یہ مادہ پرستی ہے یہ مادہ پرستی ہے اسباب کو سب کو سمجھ لیا اور مسبب الاسباب کو بھلا دیا یہ مٹریلزم کا فتنہ ہے یہ مادہ پرستی کا فتنہ ہے جس کا اللہ تعالی رد فرما رہا ہے دجال کبھی دجل و دھوکہ ہوگا وہ بھی دھوکہ دے گا انسانوں کو اور ایک سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے اس دنیا ہی کو بندہ سب کو سمجھ لے ان اسباب کو ہی بندہ سب کو سمجھ لے اور مسبب الاسباب کو فراموش کر دے یہ حال ہوا اس کا وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِيَتُ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اور اس کے لئے کوئی جماعت نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے اس کی مدد کرتی اور وہ بدلہ لینے کے قابل بھی نہ تھا هُنَا لِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُ یہاں اختیار اللہ برحق ہی کے لئے ثابت ہوا ہوا خیر ثواب و خیر اقبا وہی بہتر ہے ثواب دینے کے اعتبار سے اور وہی بہتر ہے بدلہ دینے کے اعتبار سے یہ دو واقعات ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کی مثال بیان فرما رہا ہے اور ہمارے شبروز کے معامولات کے حوالے سے گفتگو عطا فرما رہا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَتَلَى الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دنیا کی مثال بیان کیجئے وہ اس طرح ہے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا یعنی بارش برسائی اور پھر اس کے ذریعے زمین کا سفزہ خوب گھنہ اگ آیا فَأَصْبَحَشِيمَاً تَذْرُوْهُ رِيَا پھر وہ چورا چورا ہو گیا کہ اس کو ہوایں اڑاتی ہیں وَكَانُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرَا اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شہ پر پوری قدرت رکھنے والا ہے زمین اپنے زمین میں فصل جھوبن پر آتی ہے کسان بڑا خوش ہوتا ہے اس کے بعد چورا چورا ہو جاتی ہے انسان جوش جوانی میں پہنچتا ہے نہ جانے کہ آپ کچھ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے اللہ موت دے گا چورا چورا ہوگا تم بھی مٹے میں ہو جاؤ گے لیکن فصل کو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی بندوں کو دوبارہ زندگی ملے گی اور اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا کل کے لئے کیا کام آنے والی چیز ہے فرمایا المال والبنون زینت الحیات دنیا مال و بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں یہ گھرگر ہسی کا ندام چلانے کے لئے مال بھی ضروری بیٹے بھی ضروری لیکن کام آنے والی شہ کیا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربی کا ثواب و خیر عمل اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے اور بہتر عارضو لگانے کے اعتبار سے مال حلال میں کماؤ حلال میں خرش کرو اللہ کی راہ میں خرش کرو نیکیاں نیکیاں ملیں گی تمہیں انشاءاللہ اولاد کی پرورش کرو جائز طریقے پر اس کو صندقہ جاریہ مناؤ نیکی نیکی ملے گی دل کے کانوں سے سنیے گا والباقیات الصالحات ایک رائے ہے گرامیٹیکلی بھی یہ نیک کا جو لفظ آیا ہے یہ موننس میں آیا ہے بیٹیاں سبحان اللہ یہ بھی تمہارے لئے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے سبحان اللہ تو والباقیات الصالحات نیکیاں عام ترجمہ کیا گیا اور باقیات الصالحات نیک بیٹیوں کو بھی کہا گیا اپنی اولاد کو نیک بنائیں اور تمنا رکھیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں عجر و ثواب عطا فرمائے گا تم بال اولاد یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق لے کر چلیں گے عجر و ثواب کا باعث بنیں گے انشاءاللہ قیامت کا بیان و یوم نسیر الجبال و تر الارض بادزتا و حشرناہم فلم نغادر منہم آحدا اور جیسے ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف چرٹیل میدان دیکھو گے اور ہم انہیں جمع کریں گے پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے وہ عردوا على ربی کا صفحہ اور وہ آپ کے رب کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے صفحے باندے صفحے کھڑے ہوں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا یقیناً تم ہمارے سامنے آگئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا بلکہ تم یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ ہم نے تو ہم تمہارے لئے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے لو وعدہ پورا ہو گئے اور قیامت برپا ہو گئی وَوُدْعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي اور رکھی جائے گی کتاب جو کچھ اس میں لکھا ہوگا تو تم مجرموں کو اس سے ڈرتے ہوئے دیکھو گے نام اعمال ہوگا سامنے مجرمین ڈر رہے ہوں گے وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے يَا وَيْلَتَنَا مَالِ حَادَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَحْسَاحًا کہیں گے ہائے ہماری شامت کیسی یہ کتاب نہ چھوڑتی کسی چھوڑی بات کو نہ بڑی بات کو مگر اس کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُ حَادِرًا اور وہ پاریں گے جو کچھ انہوں نے کیا اپنے سامنے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَدًا اور آپ کر اب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا اللہ اکبر بندوں کا کیا ذرا سامنے ہوگا آج تو ریکارڈنگ سبھی جانتے ہیں ہر بندہ لگا ہوا ہر بندہ جناب ڈیریکٹر بنا ہوا ہے ہر بندہ جو ہے وہ ایک اپنی ذات کے اندر جو ہے بہت بڑا انسٹوڈیو بنا ہوا ہے ریکارڈنگ کو سب کو کرنے آگئی نا ایک یہ چیز آن ریکارڈ ہے فریکشن آف سیکنڈ بھی آن ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے کہ سب کچھ پیش کر دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اگلی ایک آیت میں پانچمی مرتبہ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے نہیں شیطان کا ذکر آ رہا ہے دیکھا ہے نہیں فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے دیکھا ہے نہیں روح کا ذکر آتا رہا ہے دیکھا ہے نہیں مانتے ہیں جی مانتے ہیں یہ مادہ پر استری کر رہا تھے جو قرآن جا بجا میں عطا فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُو لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ اور یاد کر جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تم سب نے سجدہ کیا سوائے إبلیس کے قَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَعَنْ عَمْرِ رَبِّي وہ جنات میں سے تھا پس اس نے رب کے حکم کی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی یہ آیت بتا رہی ہے یہ جنات میں سے تھا یہ وضاعت اسی مقام پر اس جگہ آئی ہے ہر مرتبہ واقعی کا کوئی نیا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے اَفَدَتْ تَخِذُونَ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَا مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُ تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سیوہ دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں بِعِسَنِ ظَالِمِينَ بَدَلًا بُرَحِ ظَالِمُونَ کے لیے بدل مَا أَشْحَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ میں نے انہیں نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت بلایا تھا حاضر کیا تھا اور نہ خود ان کی پیدا کرنے کے موقع پر وَمَا كُنْتُمْ تَخِذَ الْمُظِلِينَ عَاضُودًا اور میں گمرا کرنے والوں کو دست و بازو بنانے والا نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کی علویت میں جنات وغیرہ کو شامل کیا گیا اللہ نفی فرماتا ہے وَيَوْمَ يَقُلُوا نَعْدُوا شُرَكَائِيَا لَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْمِقَا اور جسے ان اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا کہ بلاو میرے شریکوں کو جنہیں تم نے معبود گمان کیا تھا بس وہ انہیں پکا دیں گے تو وہ جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان حلاکت کی جگہ بنا دیں گے یعنی ان کا برا انجام ہوگا وَرَأَلْ مُجْرِمُنَ النَّارَ فَذَنُوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفَات اور دیکھیں گے مجرم آگ تو وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرمائے گا آئیے آخر میں دعا کا احتمام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکا امتا السمیع العلیم و تبعالینا انکا انتا تواب الرحیم یا اللہ ہم سب کی ہمارے ماباپ کی ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہم سب کو سرات مستقیم پر مزید استقامت اتا فرما اے اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا اے اللہ مسبب الاسباب تو ہے اپنی ذات کا یقین اتا فرما اے اللہ اسباب پرستی اور مادہ پرستی کے فتنے سے بچا اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت عطا فرما شفا عطا فرما اے اللہ اپنا ہی بنا لے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب کو عافیت امن سلامتی عطا فرما اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور اپنا دیدار عطا فرما اے اللہ راضی ہو جا اے اللہ قبول فرمالے اے اللہ قبول فرمالے اے اللہ قبول فرمالے وصل اللہ علی نبی کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک